Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اور واقعات اس کے پیج نمبر ٹین پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر بطور فیزیشن کام کر رہا تھا جمعے کے روز زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا وہاں اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس رک گیا ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کے لیے کہا چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر میں فارغ کر دیا میں نے مریضوں کو تو ان میں سے ایک بڑا بددو یعنی یہ جو عرب ہوتے ہیں نا جو گاؤں والے عرب ہوتے ہیں وہ دہاتی عرب وہ مجھے اہت پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کے لیے لے گیا یہ عربوں میں یہ طریقہ رائج رہا ہے ایک عرصے دراست تک میں پرسنلی اس کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میری فیملی میں بھی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو متحدہ امارات میں ایسے مقامات پر رہتے تھے جو گاؤں دہات وغیرہ کے مقامات تھے مثال کے طور پر ہمارے ایک رشتدار ہے وہ بدا زید ایک مقام ہے اب اوزابی میں اب میں اب بتا رہا ہوں ارلی نائنٹین ایٹیز کی بات تو وہ دہاتوں میں وہ پھر بدو یعنی یہی کرتے تھے کہ وہ پھر انہیں اپنے گھر لے جاتے تھے جن کو وہ وہاں لے کے نہیں آسکتے تھے تو پھر وہ گھر لے جاتے تھے جو اچھے ہوتے تھے ان کی بڑی عزت و تقریم بھی کرتے تھے تو بہرحال اس لیے جب میں نے واقعہ پڑھا تو آئیکن ریلیٹ ٹو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے پھر ہمارا بھی کافی کافی زندگی ان کے چھوٹے کبھی دہاتوں میں کبھی بڑے شہروں میں گزرے ہیں تو بہرحال وہ بڑا بدو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اوہد پہاڑ کے پاس ایک مریض دکھانے کے لیے لے گیا تو شہدائی اوہد کے پاس ہی خیمے میں مریض تھا میں نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا اب نائنٹین سکسٹیز کا جو سعودی عرب تھا وہ آج کی طرح کا نہیں ہے مدینہ منورہ وہاں پہ مدینہ منورہ میں نائنٹین سکسٹیز میں یہ جو آپ بلکل مدینہ منورہ کی جو انٹری کا جو ڈور ہوتا تھا وہ بڑے گیٹ اہاتے کی بات نہیں کر رہا یہ تو بہت بات کی بات ہے وہ رمل آتی تھی وہاں پہ رمل ہوتی تھی ساری گاڑیاں پارک کر کے آپ بلکل آپ مسجد نبی کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں کہ ایک باب میں داخل ہو رہے ہیں وہ مین گیٹ جنگلے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تو وہ سب رمل ہوتی تھی اس وقت تو یہ ساری چیزیں پختہ تو بہت بعد میں ہوئی ہیں ایٹیز نائنٹیز کا آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ اور مکہ پہلے کیسے تھے سکسٹیز سیونٹیز تک کیا حال تھا تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وہاں لے گیا تو میں نے اسے دیکھ کر اسے نسخہ لکھ کے دے دیا اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے پچاس سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ زیر آب آ گئی جو مکہ کا شریف تھا یعنی یہ وہ بات بتا رہا تھا جب ترکوں کے زمانے کی نا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سے آپ پچاس سال مائنس کر لیں تو کیا ہو گیا نائنٹین ایٹین پہلی جنگ جب چل رہی تھی نا ورلڈ وار ون جسے آپ کہتے ہیں عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ جب چل رہی تھی اس زمانے کی بات کر رہا تھا اور اس وقت تو شریف مکہ ہوتے تھے مکہ کے اوپر حکمران تو اس زمانے کہ یہ بات ہے آل سعود کے آنے سے پہلے تو وہ کہنے لگا کہ شریف مکہ جو ان دنوں حجاز کے حکمران تھے ان کو خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شریف مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے اس کا بندو بست کرو شریف مکہ نے علماء کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جب قبر کو کھودا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم مبارک کو اونچی جگہ پر منتقل کروانے کا کرنے کا پروگرام بنایا گیا بڑے بدو نے بتایا کہ قبر کھودنے والوں میں وہ خود بھی شامل تھا خدائے کے دوران قدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے جسم کے ٹکھنے پر جا لگی یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے نچلے حصے پر کفن موجود ہے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہے آنک نکلی ہوئی اور کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہندہ نے کیا کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کو ہم غزوہ اوہد میں بڑی تفصیل سے بڑھ چکے ہیں تو بہرحال وہ کہتا ہے وہاں پر موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں ان کو پرانی قبر سے نکال کر اونچی جگہ پر دوبارہ دفن کر دیا گیا یہ سارا ماجرہ بددو نے وہ کہتے ہیں مجھے اس لیے سنایا کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید ہوئے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس طرح زمین میں محفوظ نہ ہوتے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایسات قدری